اہل علم علماء انہی شخصیات میں سے ایک بڑی اپکری بڑی علمائی بڑی نابغہ شخصیت کا نام سامنے آتا ہے سیاست ہو معیشت ہو معاشرت ہو سماج ہو تاریخ فلسفہ تاریخ سب پر انہوں نے کام کیا علماء ابن خلدون آپ خود بھی ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں اپنی مختلف گفتگووں میں اور بالخصوص تاریخی معاملات کو سمجھنے میں تو میں آج ہی جاننا چاہوں گا آپ سے کہ یہ ابن خلدون سے آپ کا خود تعرف کب ہوا کیسے کتنا آپ نے ان کو پڑھا کیا کیا چیزیں دیکھیں اور کیا سمجھتے ہیں جو یہ مسلمانوں کا ایک تہذیبی ارتقاء ہے اس میں اس طرح کا بڑا ذہن کیا بیسک کانٹریبوشن کیا ہے ان کی میرا تعرف تو اس طرح ہوا کہ میں اسکول کے زمانے میں جب علامہ اقبال سے مطارف ہو گیا تو بڑی جستجو رہتی تھی کہ ان کی کوئی چیز ملے اب ان سے متعلق ہو یا ان کی اپنی تحریر ہو تو اسے ضرور دیکھوں اسی زمانے میں نے علامہ اقبال کی شیر کی کتابیں پڑھیں ان کی بعض نصری چیزیں دیکھیں ان کے خطوط کے مجموعے دیکھیں ایک انہی کے بارے میں بڑی مشہور کتاب ہے روزگار فقیر کے عنوان سے غالباً اس میں یا کسی خط میں یہ ذکر تھا کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ لوگوں کو ابن خلدون کا مقدمہ پڑھنا چاہیے اس کی تاریخ نہیں تو یہ مجھے بڑی حیرت انگیز بات لگی کہ آخر ایک شخص جو بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے تو اس کا مقدمہ ہی پڑھا جائے تاریخ کیوں نہ پڑھی جائے اور مقدمے میں کیا خاص بات ہے کیونکہ ہم لوگ جب کسی کتاب کے مقدمے کی بات کرتے ہیں اگرچہ اور بھی کتابوں کے مقدمے بہت غیر معمولی لکھے گئے ہیں تو کوئی زیادہ بڑی چیز کا تصور نہیں آتا تو اس سے تعرف ہوا اور میں نے کوشش کی کہ مقدمہ ابن خلدون مجھے مل سکے تو وہاں ہمارے ہاں ایک چھوٹی سی میوسپل لائبریڈی تھی اس میں میں نے دیکھا تو نہیں معلوم ہوا کہ وہاں نہ مقدمہ تھا نہ تاریخ تھی البتہ تاریخ کے کچھ حصے تھے جو اردو میں ترجمہ ہوئے ہوئے اس میں رکھے ہوئے تھے میرے علاقے میں پاکستان پاک پتن کی مل سپل لائبریڈی کا میں کئی بار ذکر کر چکا ہوں میں وہاں جاتا رہا ہوں وقت گزارتا رہا ہوں ایک لمبے عرصے تک میں اثر سے ہی شاہ تک اسی میں بیٹھتا تھا اور وہاں عام طور پر اخبارات بھی دیکھتا تھا رسائل بھی دیکھتا تھا اسی طرح وہاں کتابوں کا بھی اچھا زخیرہ تھا لیکن تاریخ کی کچھ جلدیں پڑی ہوئی تھی اور وہ بھی غالباً بعد کی ادوار کی مقدمہ ان میں نہیں تھا تو خیر اس کی تلاش رہی پھر میں کسی وقت لاہور آیا تو یہاں پہلی مرتبہ میں نے مقدمہ خریدا آگے ابن خلدون کا مقدمہ مقدمہ کو پڑھنا شروع کیا تو اس میں کوئی شوا نہیں کہ وہ ایک بالکل نئی دنیا تھی یعنی یہ بات کہ آپ کو کسی سماج کو کیسے سمجھنا ہے دنیا کے اندر تغیرات کیسے آتے ہیں حکومتیں کیسے بنتی ہیں علوم کیسے پیدا ہوتے ہیں بدویت کے کیا نتائج ہوتے ہیں کس طرح قوم سہراؤں سے نکلتی ہیں خانہ بدوشی کو چھوڑتی ہیں اور اس سے ان کے ہاں کیا تغیرات آتے ہیں جس وقت وہ بدوی زندگی بسر کر رہی ہوتی ہیں تو ان کے قومی خصائص کیا ہوتے ہیں جس وقت وہ حضر میں آتی ہیں شہر بس بس آتی ہیں تو ان میں کیا تغیرات ہو جاتے ہیں یہ تغیرات زبان میں کس طرح نمودار ہوتے ہیں یہ تہذیب میں کیسے نمودار ہوتے ہیں یہ حکومتوں پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ ایک انسان ہے کوئی عالم بیر فلسفہ اس طرح تو نہیں پیش کر سکتے لیکن جو ان کا زمانہ ہے جو ان کے حالات ہیں وہ عرب قوم کو جیسے کہ دیکھ رہے ہیں اور اسی طریقے سے اپنے ہاں بھی وہ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اسپانیہ سے وہاں کے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر انہوں نے گویا اس کا تجزیہ کیا ہے عام طور پر جو مذہبی پس منظر کے لوگ ہوتے ہیں ان سے آپ اس کی توقع نہیں کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہبی پس منظر کے لوگوں کے ہاں نقل زیادہ اہمیت رکھتی ہے یعنی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بات ہے کسی حدیث میں آگئی قرآن کی کسی آیت میں انہوں نے پڑھ لی یہ بات کہ وہ سماج کو سمجھیں وہ انسانیت کے مختف علوم پر گوھر کریں وہ یہ دیکھنے کی صحیح کریں کہ جس انسان تھا کہ یہ مذہب کا پیغام پہنچانا ہے وہ اپنی نفسیات میں کیسا ہے سماجی زندگی کیسے وجود پذیر ہوتی ہے اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں انسان کے اندر رسوم کیسے پیدا ہوتی ہیں یہ جو چیزیں ہیں یہ عام طور پر ان کی دلچسپی کا موضوع نہیں ہوتی میں نے خود اپنے زمانے میں بعد میں دیکھا کہ بڑی مذہبی تحریکیں اٹھیں اور مذہبی تحریکوں کا نسب لین یہ تھا کہ وہ برے سغیر میں اور خاص طور پر ہمارے ملک پاکستان میں یا دنیا کے باقی خطوں میں مذہبی حکومتیں قائم کریں تو ان کی اسٹیٹیجی کو ان کی حکمت عملی کو بڑے غور سے دیکھنے کا موقع ملا تو اندازہ ہوا کہ وہ ہر چیز پڑھا سمجھا رہے ہیں یعنی شریعت کیا ہے وہ بتا رہے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے وہ یہ بتا رہے ہیں اس سے محبت پیدا کر رہے ہیں لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کے ایک جذبہ پیدا کر رہے ہیں یہ اپنی جگہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ بات کہ یہ سب ہونا کہاں ہے یہ کسی سماج میں ہونا ہے کسی معاشرے میں ہونا ہے یہ لوگوں میں ہونا ہے اس کے مقابل میں کچھ حکومتیں ہوں گی کچھ سیاسی رہنما ہوں گے ان کو کس طرح سمجھنا ہے اس کا کوئی بہت ذوق نہیں ہوتا تو ابن خلدون کے ہاں یہ بڑی خوبی ہے کہ انہوں نے یہ ذوق پیدا کیا اور وہ اس کے بہت بڑے آدمی ہیں یعنی آج کے زبانے میں تو خیر یہ فلسفہ تاریخ بہت ترقی آفتہ علم بن گیا آپ بیٹ ٹائن بی کو پڑھتے ہیں یا ویلڈیوران کو پڑھتے ہیں ان کی سٹوری آف سیلیزیشن دیکھتے ہیں ان کی سٹڈی آف اسٹی دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت سے اور نئے پہلو سامنے آتے ہیں تہذیبوں کا تجزیہ کیسے کیا جاتا ہے تہذیبیں خود اپنی ذات میں کیسے وجود میں آتی ہیں زوال آشنا کیسے ہوتی ہیں قبائلی علاقے اس میں کیا کردار ادا کرتے ہیں اس حضری تہذیب کو قبائلی علاقوں سے کیا خطرات ترپیش ہوتے ہیں ان کو کیسے دیکھنا چاہیے قوموں کا ردعمل کیسے ہوتا ہے تو اس پر بہت کام ہوا ہے موجودہ زمانے میں اور بہت عالی درجے کی چیزیں وجود میں آئی ہیں لیکن اگر آپ تاریخی لحاظ سے دیکھیں تو ابن خلدون کو اس میں اسی طرح کا تقدم حاصل ہے جیسے کہ نحب میں سیبے کو حاصل ہے فلسفہ میں سکرات کو حاصل ہے بہت غیر معمولی کام کیا اور نہیں اس زمانے میں تاریخیں آپ پڑھیں وہ زیادہ تر نقل پر مبنی ہے مثلا تاریخی تجزیہ کرنا جس کو آپ درائیت کہتے ہیں باقیات آپ کے سامنے آ جاتے ہیں تو خود ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں جگہ جگہ ذکر کیا ہے کہ دیکھئے بڑے بڑے مورخین ہیں ایک بات کو نقل کرتے چلے آ رہے ہیں مثال کے طور پر یہ بیان کر دیا کہ فلان جگہ آکے فلان لشکر نے ڈیرے ڈالے اس کی اتنی بڑی تعداد تھی یہ کبھی دیکھنے کی زحمت گوارہ نہیں کی کہ وہ وہاں ڈیرے ڈال بھی سکتا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پچاس ہزار آدمی آ گئے وہاں تو دو ہزار آدمی میں نہیں بیٹھ سکتے تو اس طرح درائیت کے پہلو سے چیزوں کو دیکھنا چنانچہ انہوں نے مقدمے میں یہ اصول بیان کیا ہے کہ تاریخی واقعات یعنی دین کے عوامر نواہی ان میں تو سب سے پہلے سنت دیکھنی چاہیے ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مزید اس میں تو یہ احتیاج نہیں ہے سنت بھی اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے لیکن رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اگر کوئی اللہ کا حکم بیان ہوتا ہے یا کوئی وضاحت سمارے سامنے آتی ہے کوئی توضیح آتی ہے تو اس میں سب سے پہلے سنت دیکھی جائی یعنی دیکھا جائے گا کہ جس شخص نے یہ بات آپ سے سنی ہے وہ کون ہے کن لوگوں کے ذریعے سے بات منتقل کر رہا ہے وہاں پہلی اہمیت اس کی ہے کیونکہ عمر کے معاملے میں ہم واقعات کی تنقی نہیں کر سکتے ایک بات کہہ دی گئی یہی وہ چیز ہے جس سے میں نے خود اپنی زندگی میں یہ سیکھا کہ جہاں تک تابدی عمور کا تعلق ہے ان کی بنیاد اگر آپ کے پاس موجود ہے تو پھر بس سنت کی تحقیقی کافی ہے اس کے بعد مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی لیکن واقعات کے معاملے میں اس کو بالکل برخلاف ابن خلدون نے جو بات کہی ہے اپنے مقدمے میں رویہ ہونا چاہیے یعنی واقعات میں بہت کچھ انسان کے اپنے بعض تخیلات داخل ہو جاتے تاثبات داخل ہو جاتے وہ مطابقے واقعہ نہیں رہتا تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں درائیت سب سے پہلے ہوگی یعنی سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ واقعہ احوال کے ساتھ مطابقت بھی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا اس کا عقلی امکان بھی مانا جا سکتا یا نہیں مانا جا سکتا اس کو دیکھنے کے بعد پھر سنت سانوی حیثیت اختیار کر لیتی ہے تو یہ بات بھی انہوں نے اپنے مقدمے میں بیان کی اسی طریقے سے اگر آپ اس کے وہ ابواب پڑھیں کہ جس میں وہ علوم کے ماخذ بیان کر رہے ہیں حیرت انگیز ہے یعنی سورسز جو ہیں یعنی مختلف علوم ہے مثلا قرات کا علم ہے مثلا حدیث کا علم ہے مثلا سنت کا علم ہے مثلا کے طور پر جو فق ہمارے ہاں ترتیب پائی فرائض کا علم ہے یہ تو میں دینی علوم کی بات کر رہا ہوں دنیا کے علوم میں جو سنتیں ان کے زمانے تک موجود تھیں جس طرح کے ہنر ان کے زمانے تک موجود تھے حتیٰ کہ جادو اور مسمریزم اور اس طرح کی چیزوں تک کے بارے میں بھی وہ معلومات مہم پہنچاتے ہیں کہ ان کی پدا کیسے ہوئی یہ علوم پیدا کیسے ہوئے یہ شروع کہاں سے ہوئے ان کے بڑے لوگ کون تھے ان میں اہد بہت ان کے زمانے تک کیا تبدیلی آئی ہیں اس وقت ان کے مراجع کیا ہیں ان کے بڑے ماخذ کیا ہیں کہ اس طرح کی معلومات وہی آدمی مہم پہنچا سکتا ہے جس نے خود ان علوم کے بارے میں یہ معلومات حاصل کرنے میں زمانہ گزارا ہو اب جن علوم کے ساتھ میری مناسبت نہیں ہے ان پر تو میں کوئی تفسرہ نہیں کر سکتا لیکن جن علوم سے مجھے تعلق رہا ہے اور جن کو پڑھنے میں یا ان کو سمجھنے میں میں نے عمر گزاری ہے یہ حقیقت ہے کہ ابن خلدون کے بیانات ان کے بارے میں بھی بہت غیر معمولی ہیں یعنی وہ ایسے نہیں ہیں کہ جیسے سرسری طور پر کوئی آدمی بات کہہ کے نکل جاتا ہے وہ بڑی گہرائی میں جا کر اس بات کو بیان کرتے ہیں اور آپ کو ان امہات سے متعرف کرا دیتے ہیں یعنی جو سورس بکس ہوتی ہے کسی بھی علم میں کہ وہ کون کونسی ہے یعنی آپ اگر اس علم میں یا تین یا چار کتابیں دیکھ لیں تو آپ کو پتا چل رہے گا کہ یہ علم حقیقت میں کیا ہے اور اس کی بنیادیں کہاں سے استعار کر لیتے ہیں علم کی ہسٹری کی روایت ٹریس کر لیتے ہیں پوری کی پوری معلوم ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں خود میرے اپنے جرل قدر استاز امام امین آسن اسلائی کے ساتھ جب میری اطلاع میں ملاقات ہیں ہمیں طالب علمی کے زمانے میں تو انہوں نے یہی کہا مجھ سے کہ ایک بڑی چیز جو بڑا استاد دے سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جن علوم میں آپ کی تربیت کر رہا ہے اس کی امہات آپ کو بتا دے ورنہ تو ہر علم میں ہزاروں کتابیں موجود ہوتی ہیں لیکن وہ ہزاروں کتابیں اصل میں کتابوں سے لکھی جاتی ہیں وہ چند چیزیں ہوتی ہیں جن کو سورس بکس کی حیثیت حاصل ہے امہاتِ کتب کی حیثیت حاصل ہے وہ معلوم ہونی چاہیے تو ابن خلدون آپ کو ہر علم میں بتاتے ہیں کہ اس کی امہات یہ ہیں اس کے بڑے لوگ یہ ہیں اور ان کے خصائص تک ضروری خصائص تک آپ کو بتا دیتے ہیں جس سے ایک چیز روشن کی طرح باضی ہو جاتی ہے تو اس لحاظ سے ابن خلدون مقدمہ اپنے مقدمے میں جو فلسفہِ تاریخ ہے اس کو نہائیت خوبی کے ساتھ اپنے زمانے اپنے عہد سے میں نے ارس کیا کہ ہر علم عہد بہت آگے بڑھتا ہے اور وہ ترقی کرتا ہے اور بعد کے زمانوں میں ہم اس کو بڑی دور جاتا ہوا دیکھتے ہیں لیکن اپنا کرنے والے کی حیثیت سے وہ غیر معمولی آدمی ہے یعنی اتنے غیر معمولی آدمی ہیں کہ اس وقت بھی آپ مقدمہ اٹھا کے اگر پڑھنا یا پڑھانا شروع کر دیں تو آپ ایک خاص طرح کا احتضاز محسوس کریں گے اس کے اندر یعنی آپ کو کوئی کم تر درجے کی بالکل اولیت کے درجے کی چیز نہیں لگے گی بلکہ ایک بڑا کام آپ کے سامنے آئے گا جو آپ کو متاثر کرے گا بڑی تفصیل سے آپ نے بتایا اور ہم بھی جب طلبہ کے طور پر کبھی کبھی مراجعت کرتے ہیں مثال کے طور پر پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ طبو نبوی تو ابن خلدون نے اس پوری کی پوری جو ہسٹوریکل ریکارڈ ہے رسول اللہ کی نسبت سے یا امہات کی نسبت سے آتا ہے اس کی پلیسمنٹ جہاں کی ہے وہ قبائلی اہد کی طب میں کی ہے تو ایک بڑا آدمی جو انفرمیشن کا ایک امبار ہے اس کو پلیس کر کے ہسٹری کو پلیس کرتا ہے سوال ایک ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ جس اہد میں ہیں ظاہری بات ہے آپ سے کئی سو سال پہلے کے آدمی ہیں اور اس اہد میں کھڑے ہوئے مختلف حقائق بیان کر رہے ہیں میں پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ موجودہ دور میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ بہت بحث ہوتی ہے لوگوں میں سیاست کے معاملے میں اور علم سیاست کے حوالے سے بھی انہوں نے کہ قبائلی اہد اور حضری اہد اور تمدن میں سیولیزیشن میں کیا ارتقاء ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور میں یہ جو سیاسی ڈینمکس پیدا ہو گئی ہیں ان کو سمجھنے میں بھی کہ کیسے اقدار بنتی ہیں کیسے لوگوں کی وہ موٹیویشن کسی شخص کی گر جمع ہوتی ہے کیسے زمین پہ اس کا ایک اقتدار قائم ہوتا ہے سیاسی حقائق کی اصل حقیقت کیا ابن خلدون کو پڑھ آج کے دور میں اگر ہم پڑھیں تو کوئی ریلیونس آج بھی ہم قائم کر سکتے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو چند کتابیں ہمیشہ نصاب کا حصہ بنی رہنی چاہیے اور جن لوگوں کو بھی کچھ بصیرت حاصل کرنی ہے علم میں علوم میں سماج میں معاشرے میں تاریخ میں انہیں مقدمہ ضرور پڑھنا چاہیے یہ بات جو علامہ اقبال کے حوالے سے میں نے بیان کی اب میرے ذہن میں اس وقت اس کا ذہن میں نہیں آرہا کہ کہاں پڑھی تھی غالباً روزگار فقیر میں یا کسی خط میں یہ بات جو میں نے آپ کی خدمت میں ارز کی ہے یہ بھی بات کے تجربات سے بالکل صحیح ثابت ہوئی یعنی ابن خلدون نے جو اصول اپنے مقدمے میں بیان کیے ہیں جس طرح کی تنقی کی ہے فلسفہ تاریخ کے جو بنیادی مقدمات واضح کیے ہیں ان کو اپنی تاریخ میں اس طرح اطلاق کر کے نہیں دکھا سکے تاریخ میں اس کا ظہور نہیں ہوا یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس میں پھر وہی غلبہ ہو گیا کہ کتاب کئی مجلدات کے اوپر ترتیب پانی چاہیے جتنی محنت اس کے لیے چاہیے انہوں نے اصول جو قائم کیے اس کا ظہور ہمیں وہاں اس درجے میں نظر نہیں آتا اگرچہ ان کی یہ جو سوال آپ نے کیا اس کے جواب میں یہ عرض ہے کہ یہ بڑی اہم بات ہے یعنی آج کے زمانے میں بھی جو لوگ سیاسی جماعتیں بناتے ہیں جو لوگ سیاسی جدوجوت کرتے ہیں جو لوگ سیاسی جماعتوں میں یا سیاسی شخصیات سے متعلق ہوتے ہیں تحریکیں چلاتے ہیں ان کو سب سے زیادہ اس کا متعلق کرنا چاہیے اس کا بھی کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ جو بعد میں فلسفہ تاریخ پر مغرب میں کام ہوا ہے اس کا بھی متعلق کرنا چاہیے ان کو ٹائن بی کو بھی پڑنا چاہیے ان کو بلڈورا کو بھی پڑنا چاہیے ان کو اور بڑے لوگوں کے علوم کا بھی متعلق کرنا چاہیے تاکہ انہیں یہ اندازہ ہو کہ قومیں کیسے بنتی ہیں ان کے بنیادی اجزاء کیا ہوتے ہیں ان میں بدویت کیا اثرات ڈالتی ہے قبائلی زندگی کے کیا اثرات ہوتے ہیں ان میں جو لوگ دہات میں رہتے ہیں ان کی کیا نفسیات ہوتی ہے جاگیردارانہ تمدن کس طرح کے لوگ پیدا کر دیتا ہے خانہ بدوشی کی زندگی کی کیا اثرات ہوتے ہیں بڑے شہر جب آباد ہو جاتے ہیں تو وہاں کیا تبیلیاں اور تغیرات آ جاتے ہیں انسانوں کی بنیادی تقسیم کس نوعیت کی ہے ان کو سمجھنا چاہیے اس کو آپ سمجھتے نہیں ہیں تو آپ بڑے خواب دیکھ سکتے ہیں بڑی کہانیاں سنا سکتے ہیں لوگوں کی زندگیاں برباد کر سکتے ہیں ان کو تحریکوں میں بنا کر مختلف شخصیات کی بھینٹ چڑھا سکتے ہیں لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے تو میں تو جن لوگوں کے ساتھ رہا اپنے جوانی کے زمانے میں خاص طور پر جو اسلامی انقلاب کی جدویوت کر رہے تھے ان کو بار بار توجہ دلاتا تھا کہ انہیں اپنے ہاں ان چیزوں کا علم ان کا ذوق پیدا کرنا چاہیے انہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ ایک قوم میں تبدیلی لانے کی صحیح کر رہے ہیں تبدیلی لانا کوئی بری چیز نہیں ہے اسی طریقے سے جو حوصلہ مند لوگ ہیں آپ تبدیلی کو بھی چھوڑ دیں وہ اگر یہ کہیں کہ ہم اقتدار میں آنا چاہتے ہیں تو میں اس کو کوئی عائب کی چیز نہیں سمجھتا یعنی اگر فرض کر لیجئے کسی جگہ کوئی استبدادی حکومت قائم ہو گئی ہے تو کوئی حوصلہ مند آدمی اس کو چیلنج کرے گا یہ آپ جانتے ہیں نا کہ جب معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے کے تمدن کے لحاظ سے لوگوں کو مشتمع کرنے کے لیے ایک بڑا فیصلہ کیا کہ ایک موروسی طرز کی حکومت شروع کر دی جائے تو سیدنا حسین نے اس کو قبول نہیں کیا عبداللہ بن زبیر نے اس کو قبول نہیں کیا یہ حوصلہ مند لوگ ہیں امت کی نا ہونے اس معاملے میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن لوگوں نے یہ نہیں کی ان کے اندر کوئی حوصلہ نہیں تھا یا امت نہیں تھی یہ حوصلہ مند اور معنی میں بولا جا رہا ہے یعنی وہ لوگ کے جن کے اندر قیادت کے لیے حوصلہ مندی ہوتی ہے بہت سے لوگ ہیں بڑے بہادر ہوں گے چیزوں کو سمجھتے ہوں گے لیکن وہ اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتے کہ وہ آگے بڑھ کر کسی قوم کی قیادت کریں تو جو لیڈر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کا آگے بڑھنا کسی چیز کو چیلنج کرنا یہ اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں ہے آپ بعد کی تدبیروں پر اور چیزوں کے اوپر نکٹ کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں کہ ایسے لوگ اٹھتے رہیں گے اور وہ قوم کو خطاب کریں گے کبھی مذہب کی بنیاد پر کبھی اخلاقی اصولوں کی بنیاد پر کبھی اچھی گورننس کی بنیاد کے اوپر اور کہیں گے کہ ہمارے اچھی چیز آنی چاہیے اس لیے کہ یہ جو کچھ بھی سیاست ہوتی ہے یہ بھی آپ کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے اس میں جو تبیریاں آتی ہیں وہ سب لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہیں ہم سب اس کو بھگتے ہیں یعنی اس کو ایک دانشور بھی بھگتے گا اس کو ایک مسجد کا امام بھی بھگتے گا اس کو ایک مدرسے کا مدرس بھی بھگتے گا اس کو اہل علم بھی بھگتے ہیں آر فامی سب بھگتے ہیں تو اس کے ساتھ انسان کا ایک فطری تعلق ہوتا ہے لیکن ہر انسان میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی یا اس کا ذوق نہیں ہوتا کہ وہ یہ حوصلہ مندی دکھائے جو لیڈرشپ کے لیے چاہیے ہوتی ہے لیڈرشپ کے لیے جن کے اندر خصائص ہوتے ہیں وہ آگے بڑھیں گے اب اگر وہ اس علم سے واقف نہیں ہیں کہ معاشرہ کیا ہے سماج کیا ہے تبیلی کیسے آتی ہے تغیرات کیسے آتی ہیں اس کا سائنس کیا ہے تو ایسے ایسے نسخے لے کر کھڑے ہو جائیں گے جو قوموں کو تباہ و برباد کر کے رکھتے ہیں اور اس تباہی اور بربادی کی داستان آپ عالم اسلام میں بہت جگہوں پر دیکھ سکتے ہیں اپنے ملک میں بھی دیکھ سکتے ہیں بارہا اس طرح سے ہوا ہے تو کسی سوسائیٹی کو اس کے اندر اتر کر سمجھنا یہ پہلا بنیادی علم ہے جس میں لوگوں کو تربیت ہونا چاہیے ابن خلدون کا کردار اس میں بڑا غیر معمولی اور تاریخ کردار ہے سوشل سائنسز کی پوری دنیا ہے کیسا کانٹریبیشن اس میں رہا ایک پہلو اور مزید ذہن میں آتا ہے ہم نے پچھلے دنوں ظہور مہدی کی روایات پر آپ سے گفتو کی تھی اور جو لوگ اعتراض پیش کرتے ہیں اس میں بھی آپ نے ابن خلدون کا ایک ذکر کیا تھا پوچھنا میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ یہ ابن خلدون ظاہری بات ہے مختلف جہتوں سے کام کر رہے ہیں ڈیموگرافی پر بھی کر رہے ہیں جغرافیے کی بات بھی کر رہے ہیں علم سیاست علم تاریخ عمرانیات سب کچھ ہو رہا ہے عمرانیات یہ روایتوں کا جو علم ہے ہم تو کہتے ہیں یہ محدثین کے حزیر بحث ہے ابن خلدون اس کو جب اپنے حزیر بحث لارے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیویلپمنٹ جو آپ کے مکتب فکر میں آ کر ہوئی کہ یہ جو حدیثیں ہیں یہ اصل میں ایک تاریخی ریکارڈ ہیں تو ابن خلدون بھی اس کو تاریخی ریکارڈ کے طور پر انیلائز کر کے اس پر کرٹیکلی اس کو ایویلیویٹ کر رہے ہیں وہ تو باقیات کے بارے میں یا جو پرانے زمانے کے بعض احوال ہیں جس کو اخبار ماضیہ کہتے ہیں یا اسی طریقے سے مستقبل کے احوال ہیں اس طرح کی سب چیزوں کے بارے میں یہ اصول بیان کرتے ہیں کہ ان کو ایسے ہی دیکھا جائے گا یعنی ان میں یہ چیز تنہا کافی نہیں ہے کہ آپ نے سنت کی تحقیق کر لی بلکہ اس کے علل ہوتے ہیں اور وہ بعض وقت پوشیدہ رہ جاتے ہیں ان کو تلاش کرنا چاہیے یہاں پر بھی انہوں نے اگر آپ طبع نبوی کے بارے میں ان کی تنقید کو دیکھیں اسی طریقے سے آپ مہدی کے بارے میں ان کی تنقید کو دیکھیں تو اس میں یہی چیز ہے یعنی محدثانہ تنقید کے لحاظ سے ان کے ہاں بہت خامیہ ہو سکتی ہیں اس لیے کہ یہ اس فن کا معاملہ نہیں ہے تاہم جو درائت ہے چیزوں کو اس کے واقعاتی پس منظر میں رکھ کے دیکھنے کا عمل ہے جس طریقے سے یہ روایتیں ہمارے ہیں شائع وضائع ہوئی ہیں جس تاریخی پس منظر میں ہوئی ہیں اس کا بہترین انیلسز کیا اور دکھا دیا ہے کہ کس طریقے سے انسان کے احوال اس کو یہاں تک لے جاتے ہیں کہ وہ داستان سرائی کرتا ہے چیزیں گھٹنا شروع کر دیتا ہے لوگوں میں کیسے ایسے باتی شائع وضائع ہو جاتی ہیں ہمارے محدثین نے تو مثل امام مسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنے مقدمے میں بتایا ہے کہ لوگ نیکی کے دائیے سے کیسے حدیثیں بناتے تھے اب دیکھیں نیکی کا دائیہ یعنی لوگوں کو آخرت یاد دلانی ہے لوگوں کو ترغیب دینی ہے لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف بلانا ہے کتنا نیک جذبہ ہے نیک لوگ ہیں امام مسلم نے نیک لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ بظاہر دیکھنے میں نمازیں پڑھ رہے ہیں سجدے کر رہے ہیں مسجد نبی میں یا کسی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں وہی کے ہو کر رہ گئے ہوئے ہیں یہ ساری خصوصیات موجود ہیں لیکن نیکی کے جذبے سے روایتیں گھڑتے ہیں اب آپ اندازہ کریں کہ روایت گھڑنا کوئی معمولی درجہ کا جرم ہے رسول اللہ کی نسبت سے ایک بات جھوٹی بات بیان کر دی جائے لیکن گھڑتے ہیں اور اس کی تعبیر کیا ہے امام مسلم نے یعنی گویا ان کی زبانوں پر جھوٹ جاری ہوتا ہے اسی طریقے سے ابن خلدون نے یہ بتایا ہے کہ سیاسی معاملات کیسے اثر انداز ہوتے ہیں یعنی کشمکش ہوتی ہے فریق بن جاتے ہیں یہ شیعہ ہو گئے یہ سنی ہو گئے یہ شیعان معاویہ ہو گئے یہ شیعان علی ہو گئے یہ مختلف گروہ جب بن جاتے ہیں تو پھر یہ مذہبی پس منظر میں کس طرح کا استدلال کرتے ہیں وہ استدلال جب وجود میں آ جاتا ہے تو اس کی تعیید میں کس کس درجے میں آگے بڑھ جاتے ہیں کیسے کیسے تجاوزات ہوتے ہیں تو اس کا انہوں نے تجزیہ کر کے مہدی کی روایات میں بھی بتایا طب نبی میں بتایا یعنی وہاں یہ بتایا کہ ایک شخصیت جس کو تم پیغمبر سمجھتے ہو اس کی شخصی حصیت سے بھی دیکھنا ضروری ہے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ ایک علاقے میں پیدا ہوئے ہیں ایک قوم میں پیدا ہوئے ہیں وہاں کی کچھ علمی روایات ہیں جو ان کو منتقل ہوئی ہیں وہاں کی کچھ تہذیبی روایات ہیں جن کے اندر انہوں نے آنکھ کھولی ہے ان سے ان کو مجرد کر کے اللہ تعالی نبوت نہیں دیتے اخلاقی لحاظ سے تو اللہ کا پیغمبر اپنی قوم کا بھی گلے سرسبد ہوتا ہے اور وہ انسانیت کا بھی بہترین نمونہ ہوتا ہے لیکن اپنی تہذیبی اور اپنی تاریخی اور اپنی سماجی شخصیت کے لحاظ سے تو بہرحال بھی قومی سے تعلق رکھتا ہے تو وہاں سے کیا چیزیں لے کے آتا ہے اس کا تجزیہ کر کے انہوں نے بتایا یہ بتایا کہ یہ جو کچھ بھی اس طرح کے نسخے تم دیکھتے ہو کہ فلان چیز کھالو تو یہ ہوگا فلان چیز کھالو تو یہ ہوگا اس کا نبوت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے جس طریقے سے ہمارے ہنتہات میں ہماری بڑی بوڑیاں ہمارے بزرگ ہم کو بتاتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے آپ پنجاب کے دیہات میں چلے جائیں میں تو دیہات میں بہت عرصہ رہا ہوں تو وہاں ہر آدمی ایک ترجہ میں طبیب ہوتا ہے یہ جو آپ کے ڈاکٹر ہیں اور یہ آپ کے کالج ہیں یہ تو آج کے زمانے کی چیز ہے نا اس سے پہلے ایسا ہی ہوتا تھا کہ کچھ لوگ تھے کہ طبیب کی حیثیت سے بڑا غیر معمولی مقام حاصل کر لیتے تھے لیکن زیادہ تر بوڑے بزرگ جو روایتوں کی بنیاد پر اپنے مجربات بیان کرتے تھے بلکہ اگر آپ طب کی کتابیں پڑھیں تو اس میں آپ کو جگہ جگہ کہ یہ ہمارے خاندان کا تجربہ ہے ہمارے خاندان کے مجربات ہیں یہ لکھتے ہیں لوگ تو وہ کیا چیز ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ خاندان میں علاقے میں آپ کے بزرگوں نے آپ کو بتایا ہوتا ہے کہ دیکھئے اس سے یہ فائدہ ہوا اس سے وہ فائدہ ہوا تو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس طرح کے بہت سے تجربات تھے وہ آپ نے بعض موقعوں کے اوپر بیان کر دی خود سیدہ عائشہ آپ کو معلوم ہے تو مفات سے پہلے بہت سے لوگ آتے تھے ملنے کے لیے دیکھنے کے لیے اور ہر آدمی اپنا نسخہ لے کے آتا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو اتنے جمع ہو گئے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے تو اس طرح کے نسخے اس طرح کی طبی چیزیں اس طرح کے تجربات اس طرح کے مجربات وہ ظاہرہ کے حضور کے پاس بھی تھے وہ صحابہ نے بھی بیان کیے ان کو لوگوں نے طب نبوی قرار دے دیا تو ابن خلدون نے یہ غلطی واضح کی اور یہ بتایا کہ یہ وہی طب ہے جو ہمارے ہر گاؤں ہر دے میں موجود ہوتی ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس طرح بیان کرنا کہ یہ گویا خدا کے پیغمبر نے خدای فیصلہ سنا دیا ہے یہ حدود سے تجاوز ہے اور یہ خود پیغمبر کی شخصیت کو بھی خطرے میں ڈالنا ہے اسی طرح مہدی کی نوایات میں ہم ان کا بڑا تفصیلی تجزیہ کر چکے ہیں بتا چکے ہیں کہ ہے کیا اصل میں اور بنا کیا ہے وہ اس بنا کیا ہے کو موضوع بناتے ہیں کہ دیکھئے جو کچھ لوگوں نے پہ داستان سرائی کی ہے اور جس طرح سے بنو اپاس کی اور بنو میہ کی کشمہ کشمہ یہ چیزیں سامنے آئی ہیں خود ان کے ہاں جس طرح کے مہدی کے تصورات اور کالے جھنڈے اور اس طرح کی چیزیں اور خوراسان سے لشکر نکلنے کی باتیں ہوئی ہیں وہ سب اپنا تاریخی پسمندر کیا رکھتی ہیں تو اس کے اندر رکھ کے انہوں نے اس کا جائزہ لے کے بتا دیا ہے کہ داستان سرائی کیسے ہوتی ہے اور تاریخ کیسے بنتی ہے آخری دو پہلوں پہ مزید میں چاہوں گا کچھ آپ سے مختصر استفادہ کریں ہم یہ بتائیے گا کہ اکثر لوگ جو مذہبی علوم میں تحقیق کرنا چاہتے ہیں ہمارے ہاں تو تحقیق کے لیے یہ سوال ہوتا ہے کہ کس چیز پہ تحقیق کی جائے آپ کو لگتا ہے کہ ایک بڑا گیپ یہ ہے ایک بڑی problem statement ہے کہ ہم خود ابن خلدون کے نقطہ نظر یا ان کے جو اصول ہیں ان کو سامنے رکھ کے ایک تاریخ کی reconstruction کا کام کریں اور دوبارہ سے اس کو critically analyze کریں کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ابن خلدون کے جو باقی ہم اثر لوگ ہیں یہ آگے کی جو روایت ہے مسلم تحذیبی روایت اس میں تاریخ کو بطور ماخذ ہی لیا جا رہا ہے اس کے اندر یہ کہ اس کا تدزیاتی مطالعہ ہو یہ کام نہیں کیا گیا تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آج کے دور میں جو طلبہ جو نوجوان علوم اسلامیے کی طرف آتے ہیں ان کے لیے ایک بڑا کرنے کا کام ہے کہ وہ تاریخ کا تدزیاتی مطالعہ کریں ابن خلدون تو یہ پدا کرنے والے ہیں اس کے بعد یہ علم بڑی ترقی کر چکا ہے مغرب میں اس کے بڑے ماہرین پیدا ہوئے ہیں انہوں نے تحذیبوں کے اوپر کام کر کے آپ کو دکھایا ہے آپ اگر بہت سے بڑے لوگوں کی تاریخی کتابیں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ تاریخ کا انیلسس کیسے کیا جاتا ہے کیسے تحلیل کی جاتی ہے تو اس سارے علم کا مطالعہ کرنا چاہیے لوگوں کو ہمارے ہاں تو تاریخ کو مذہب اور عقیدہ بنا لیا جاتا ہے تاریخ مذہب اور عقیدہ نہیں ہوتی تاریخ ایک روایت ہے اور تاریخی ریکارڈ کا جائزہ ہر حال میں لیا جائے گا میں کئی مرتبہ عرض کر چکا کہ اس کا وہ حصہ جو اجماع اور تواتر سے منتقل ہوتا ہے وہ تو کسی بحث و نزا کا باعث نہیں بنتا بھئی یہ بات کہ مولیہ سلطنت قائم ہوئی تھی اس کے لئے تو تحقیق کی ضرورت نہیں ہے یہ بات کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی بیست عرب میں ہوئی تھی یہ بات کہ آپ کا تعلق بنی اسماعیل سے تھا یہ کہ آپ کے دادا عبد المطلب تھے آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا یہ چیزیں تو اجماع اور تواتر سے منتقل ہو رہی ہوتی ہیں لیکن وہ انفرادی واقعات کہ جن میں کوئی گفتگو نقل ہو رہی ہے کوئی بات نقل ہو رہی ہے فلانے یہ کیا اقدامات نقل ہو رہے ہیں وہ عام طور پر اخبار اہاد ہوتی ہیں ان کا تجزیہ کرنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے یعنی ان کو دیکھنا چاہیے رکھ کے کہ یہ کیا چیزیں ہیں کب نمودار ہوئی ہیں کب آئی ہیں سامنے کون لوگ ہیں جو ان کو بیان کر رہے ہیں تو جس طریقے سے سند کے معاملے میں ہمارے محدثین نے بڑا غیر معمولی کام کیا ہے یا سند کے علل کو متین کرنے میں بڑی غیر معمولی کامش کی ہے اسی طریقے سے متن کا بھی اس طرح جائزہ لینا ضروری ہو جاتا ہے آپ دیکھیں کہ بات کیا ہے کس پس منظر میں کہی گئی ہے کیسے کہی گئی ہے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ لوگ افواہوں کو دین بنا لیتے ہیں اور ان کی بنیاد پر ایک دوسرے پر سب و شتم کرتے ہیں اس کا نتیجہ پر یہی نکلتا ہے آخری سوال اور وہ یہ ہے کہ آپ بھی اکثر اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں آپ کی گفتگوں میں بات موضوع بھی بنتی ہے کہ مسلمان اسی عظمت رفتہ کی بازیافت میں اسی احیام میں اسی دنیا کے سٹیج کی ایک سوپر پاور بننے کے جو خواب دیکھ رہے ہیں اس سے ہٹ کے توجہ دیں جو جدید سائنسز ہیں جو علوم ہیں ان کے اوپر اپنے حصے کی کانٹیبیشن اس میں ڈالنے بجائی ہے کہ ماضی ہی کو روتے رہیں لیکن اس میں ہمیں دیکھتے ہیں ایک رویہ افراد و تفرید کا آتا ہے جب آپ لوگوں کو مستقبل بینی کی طرف متوجہ کرتے ہیں تو جو ماضی کی روایت ہے وہ بھی تو میری ایک طریقے طریقے کی لیگیسی ہے گریس ہے ان افراد سے روشناس ہونا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں آج کل جو ٹین ایج ہیں ان کو اپنے ان شخصیات کے بارے میں علم دینا یہ ہمارے علماء کی بھی کی بھی ذمہ داری ہے دانشوروں کی بھی اور خود والدین کو انٹریڈیوز کرانا چاہیے کہ یہ تمہارے رہبر رہنما آئیڈلز ہیں جو ماضی میں تمہاری تہذیب اور تمہاری روایت میں بھی گزریں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میں کیسے مطارف ہوا تو اگر آپ اس زبانی سے لوگوں کو غیر متعلق کر دیں گے والدین کیا کریں گے یعنی اصل چیز یہ ہے کہ جس وقت آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں تو لینگویجز کے معاملے میں یہ تیہ کرنا چاہیے یعنی ایک زبان وہ ہوگی جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں آپ امریکہ میں ہیں آپ برطانیہ میں ہیں جو وہاں آپ کے علوم کا ذریعہ بنے گی یا آپ کی کمیونکیشن یا ابلاک کا ذریعہ بنے گی اس کے بعد آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کی کوئی تہذیبی زبان ہے آپ کی کوئی مذہبی زبان ہے آپ کے ہاں کسی زبان کا تعلق آپ کے کلچر سے ہے ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا اور اس کے لحاظ سے زبانوں کا انتخاب کیا جاتا بچے بہت آسانی سے دو تین زبانیں سیکھ لیتے ہیں لیکن ہمارے ہیں اس کی اہمیت نہیں ہے بلکہ اب تو آپ کی اپنی قوم کے اندر جو بچے اس وقت آپ کے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں کچھ دیر کے بعد دیکھ لی جائے گا ان کے لیے اقبال کا اور غالب کا اور میر کا نام بھی اجنبی ہو جائے گا وہ شاید آپ کے بادشاہوں کے نام سے اس طریقے سے واقف نہ ہو ان کو شاید یہ بھی معلوم نہ ہو کہ ابن حضم کون تھا ابن قلدون کون تھا ابن حضم کون تھا یہ ساری چیزیں بیمانی ہوتی چلی جا رہی ہے کیونکہ آپ زبان کی تہذیبی روایت کی اہمیت کو سمجھ نہیں سکے آپ کے ہاں وہ صرف ابلاق کا ذریعہ ہے اور آپ کا خیالہ کہ ترجمہ پڑھ لیا جائے گا کون پڑھتا ہے اصل میں زبان اپنے فارم میں اور اپنی حیث میں پہلے گرفت میں لیتی ہے متوجہ کرتی ہے اس کے بعد اصل میں آپ ان شخصیات سے مطارف ہوتے ہیں بہت اہم بات آپ نے آخر میں فرمائی ہے اس پر ہم انشاءاللہ مستقل ایک نشست میں آپ سے گفتو کریں گے کیسے زبان جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتی ہے بچوں کی تعلیم تربیت اور مذہبی رجحانات کی طرف ان کو مائل کرنے کے لئے ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ کل تک کیلئی اجات دوبارہ حاضر ہوں گے بہت شکریہ